ایک ہی کسی سسٹر نے پوچھا کہ ان کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو یہ دودھ پلا رہی ہیں اب یہ دوبارہ پگننسی ہو گئی ہے تو یہ کہتی ہے کہ یہ چھوٹے بچے کو دودھ چھڑانے کا کیا شرح حکم ہے اور اس کا طریقہ شریعت کیا کہتی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کس حد تک اور کس سٹیج تک یا کتنے عرصے تک آپ حمل کے باوجود دودھ پلا سکتی ہیں ایک بات تو یہ وہ جب تک اجازت دیں تباپ کریں دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت تو مقرر کی ہے اور وہ دو سال ہیں حولین کاملین قرآن میں واضح ہے دو کامل سال لیکن کم کی کوئی مدت نہیں رکھی ہے اگر آپ ایک سال پلائیں آ چھے مہینے پلائیں حتیٰ کہ اگر ماں بالکل بھی دودھ نہ پلائے اور بچہ دوسری غزاؤں سے پل سکتا ہو یا دوسری عورت کے دودھ سے پل سکتا ہو شرن جائز ہے کیونکہ عربوں کے اندر یہی رواج تھا کہ ماں تو بہت کم دودھ پلاتی تھی وہ دائیوں کے بچے حوالے کر دیتے تھے اور وہ دائیاں گاؤں میں لے جاتی تھی اور دو سال تک بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور واپس آتے ہیں اگر دودھ پلانا ماں کے لئے واجب ہوتا ہر ایک ماں کے لئے تو وہ تو سب ماد اللہ گناہ گار ہوتے ہیں اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو سرکار کے زمانے سے پہلے کا تھا ایسا نہیں ہے اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار نے اس کو جارے رکھا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا دودھ پیا ہے دو سال تک دودھ پیا ہے تو اس لئے خلاص کرام یہ ہے کہ یہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غزہ کو قبول نہیں کر رہا کسی اور عورت کے دودھ کو قبول نہیں کر رہا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا تھا جب ان کی والدہ نے ان کو دریہ میں ڈالا اللہ نے ملانا مقصود تھا تو فیرون نے اٹھا لیا اب وہ دودھ پلواتا دودھ نہ پیتے کوئی چیز دیتے کچھ بھی نہیں اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے حتیٰ کہ ان کی سستر جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کی وہاں کام کرتی تھی انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں شاید وہ عورت دودھ پلائے تو یہ بچہ اس کو دودھ قبول کر لے فیرون نے اجازت دی وہ امی کو بلا کے لیے یہ والدہ کو والدہ نے دودھ پلایا بچے نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا تو آپ کی والدہ کو ہی بطور دائی وہاں پہ رکھ لیا گیا لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ دائی ہیں خالی تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا ایسی صورت میں ماں پہ واجب ہے کہ پھر وہ ضرور دودھ پلائے نہیں پلائے گی تو گناہ گار ہوگی تو خلاص ایک علام یہ ہوا کہ آپ جب تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دودھ پلا سکتی ہیں پلائیں اس کے بعد دودھ چھڑوا دیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اور جیسے ڈبے کا دودھ وغرا ہوتے ہیں اس پہ بچے کو لے آئیں وہ پلائیں اور اس میں انشاءاللہ آخرت میں آپ کی کوئی گریفت نہیں ہوگی